دوستو آج میں آپ کے لئے ان پیج کی کلاس سمبر 2 کا ٹوٹریر لے کے آپ کے کتنے سے حاضر ہوا ہوں دوستو اب ہم اسی ان پیج کو کھولیں گے اور اسی تحریر کو دوبارہ سے ہم اوپن کریں گے جو فائل ہم نے پچھلی کلاس کے اندر پڑی تھی تو دوستو چلیے اب ہم اپنے سوفٹریر کی طرف چلتے تو دوستو یہ تھا ہماری پچھلی سوفٹریر کی آخری کلاس تو اب دوسری کلاس ہے تو ہم یہاں پہ سلیکشن کرتے ہیں اور یہاں پہ اس کا سائز بڑھا کرتے ہیں تحریر لکھنے کے بعد بھی ہم جو ہے اس کا سائز جو بڑھا سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ میں ایک تحریر لکھتا ہوں اپنے کیبورڈ کے ساتھ یہ میں نے تحریر لکھی ہے پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے دوستو یہ میں نے اپنے کیبورڈ کے ساتھ ایک تحریر لکھتی ہے تو تحریر لکھتی یہ جو تحریر ہے میں نے دوستو اپنے کیبورڈ کے ساتھ انٹر کی ہے تو دوستو اب ہم اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں تحریر کو اپنی کو اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کی سپیسنگ کی طرف چلتے ہیں کہ اس میں سپیسنگ ہم کیسے کام یا زیادہ کر سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم اس کو سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بغیر ہم اس کی سپیسنگ کو کام یا زیادہ نہیں کر سکتے یہ دیکھو دوستو یہاں سے اس کی سپیسنگ کام یا زیادہ ہوگی جب ہم اس پہ کرسر لے کے جائیں گے تو پھر ہی اس کی سپیسنگ کو ہم یہاں سے کام یا زیادہ کر سکتے ہیں تو دوستو ہم نے اس کو سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد ہم اس کے اوپر اپنی تحریر لکھتے ہیں اس کی سپیسنگ کو ہم کام یا زیادہ یہاں سے کرتے ہیں تو دوستو یہاں سے میں نے اس کو سیلیکٹ کیا اور اوپر سے اس کو ہم 10 کرتے ہیں تو یہ دیکھو اس کی سپیسنگ زیادہ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور ہم اس کو 0.5 کرتے ہیں اس کو 0.5 ہم اس کو کریں گے تو دوستو تو یہ دیکھو اس کی سپیسنگ کم ہو جائے گی ڈیپ کرتے ہیں یہ دیکھو اس کو کام ہیں دوستو اس کے لئے ہم شارکٹ کی بھی یوز کرتے ہیں اس کے لئے ہم اس کے لئے اس کی سپیسنگ کم کرنے کے لئے ایف سکس کریں گے کنٹول ایف 6 کریں گے اس کی سپیس کام ہو جائے گی اور کنٹول ایف 5 کریں گے تو اس کی سپیس کام یا زیادہ اس کی سپیسää کہ زیادہ ہو گیا تو یہ تو دوستو اس کی سپیسنگ کے بارے میں تھی کہ اس کی سپیسنگ کو ہم یہاں سے کیسے کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں دوستو یہ دیکھیں دوستو یہ اس کی سپیسنگ ہم یہاں سے اب نیچے جو اس کا فارم کرتا ہے دوستو یہ ہم اس کا سائز جو ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا یا بڑا ہم اس کو یہاں سے کر سکتے ہیں یہ دیکھو دوستو یہ میں نے اس کو سلیٹ کیا یہاں سے اس کے بعد اوپر گئے اور یہاں پہ ہم اس کو 50 کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ سائز اتنا ہوئی ہے لیکن جگہ میں کم آ رہا ہے یہ کہ یہاں سے ہم اس کی تھوڑی سی جسٹی فائز کی سائٹن تھوڑی سی کر سکتے ہیں کہ ہم کیسے اس کو کم جگہ میں سائٹ اپ اس کو کر سکتے ہیں یہ دیکھو دوستو یہ یہ دیکھیں کہ اب میں نے اس کو ہنڈڈ کیا تو اس کی تھوڑی رائٹنگ رائٹنگ سٹائل تھوڑا بڑا ہو گیا اس کا یہ تھوڑا بیگ نظر آ رہا ہے نیکس دوستو ہم چاہے اس کا فاؤنڈ یہاں سے بھی بڑھا یا چھوڑا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کو 48 کیا ہم اس کو 72 کر دوں گا تو یہ بڑھا ہو گیا اگر اس میں 72 تک دیا گیا دوستو اگر مجھے اس سے زیادہ بڑھا کرنا ہے تو ہم یہاں پہ اس کو 100 لکھیں گے تو یہ یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے اس کو 100 کیا تو یہ 100 پہ چلا گیا دوبارہ میں اس کو چھوڑا کرنا تو دوبارہ اس کو چھوڑا کر دیں گے دوستو یہ دیکھیں یہ دیکھو دوستو یہ چیز یہ یہ دیکھیں دوستو اب میں اس کو کم یہ زیادہ یہاں سے بھی کر سکتے ہوں کنٹرول شیفٹ پلس سے بڑھا ہوگا کنٹرول شیفٹ مائنس سے چھوڑا ہو جائے گا اس کے بعد دوستو اب اس کو یہ افیکٹ لگانا چاہے یہاں پہ نن لکھا ہے اس کا مطلب ہے کوئی نہیں ہے ہم پہلے اس کو سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد اگر ہم سنگل پہ کلک کریں گے تو دوستو اس کے بعد نیچے انڈر لائن آجے گی اس کے بعد اگر ہم اس کو ڈبل پہ کلک کرتے ہیں ہم نیچے اس کے ڈبل لائن آجے گی اس کے بعد اگر ہم اس کو اوپر ایک لائن آجے گی دوستو اور بوکس پہ کرتے ہیں تو یہ بوکس بنجھے گا اس کے بعد اس کو ہم پیٹرن پہ کریں گے تو دوستو یہ دیکھو یہ وہ پیچھے بیکراؤن پہ ایک کلر دے دے گا اس کو یہ دیکھیں دوستو اب میں نے اس کو ریورس پہ گیا ہے وہ پیچھے اس کے ٹیکس کو بلیک کر دیا اور اس طرح یہ دیکھو یہ دیکھیں دوستو جہاں سے ہم کوئی بھی افیکٹ اپنی مرضی کا اس کے اوپر لگا سکتے ہیں جو ہم کو ٹیکس چاہیے دوستو اب یہ بولٹ ہے بیسی جیسے کی بلڈ میں ہم کرتے ہیں اس کو بولٹ کر دیا یہاں سے ہم اس کو ٹیکس ٹیڑا جس طرح ہم نارمل ہم اس کو کرتے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہاں سے ہم اس کو پٹن پیس کرتے ہیں تو یہ لیفٹ سائٹ پہ آجے گا ٹیکس منا سارا اور اگر ہم رائٹ پہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو رائٹ پہ ہم اس کو رائٹ پہ لے جائیں دوستو دوستو اب یہ اس کے فاؤنٹ ہیں اگر ہم فاؤنٹ چینج کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہم اس کو سلیٹ کریں گے اس کے بعد اس طرح ہم اس کو سلیٹ کریں گے اس کے بارد ہم یہاں پہ اس کے فاؤنٹ میں جا کے اس کا فاؤنٹ چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھو دوستو یہ دیکھیں یہ سارے نیچے فاؤنٹ دیے گئے ہیں ہم جس بھی فاؤنٹ پہ چاہیں ہم اس کو سلیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھو دوستو اس طرح یہ سب فاؤنٹس ہم اپنی مرضی سے کوئی بھی فاؤنٹس میں لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستے سلاک کیا اور یہ دیکھو دوستے کیا اور ہم یہ اس کے ہم نے کوئی بھی لگا دیا یہ دیکھو دوستے یہ سب فاؤنٹس جو ہم چاہیں اپنی مرضی سے اس کے اوپر لگا سکتے ہیں دیکھو دوستو اب میں آپ کو انگلیش ٹکٹس میں لکھاتا ہوں کنٹرول آل ٹور سپیس کو دبائیں گے تو ہم انگلیش اس میں لکھ سکیں گے اور میں یہاں پہ انگلیش لکھتا ہوں یہ دیکھیں دوستو نیچے انگلیش آ گیا یہ دیکھیں اب تمہارا کیپورٹ کٹرول سپیس کرنے سے انگلیش میں چلا گیا اور یہاں پہ ہم انگلیش لکھ سکیں گے اب یہ انگلیش لکھتے ہیں یہاں پہ دیکھیں پاکستان انگلیش اب ہم اس کو پاکستان میں لکھا دیتے ہیں یہاں دیکھیں دوستو اب اس کو پاکستان لکھتے ہیں ہم نے اس کو سلیکٹ کیا اس کے بعد یہ ہم اس کے فاؤنٹ انگلیش کے فاؤنٹ اوپر سے ہم یہاں سے اوپر سے ہم اس کو چینج کریں سارے دوستو پاکستان دیئے گئے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ فاؤنٹ لکھیں وہ ہم ایزیلی یہاں پہ پاکستان لکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ کیا اور یہ نیچے سے ہم انگلیش کے یہ دیکھیں اب ہم اگر اس کو کلرر دینا چاہے تو ہم کوئی بھی کلر سلیٹ کر کے اور ہم کوئی بھی کلر اس کو دے سکتے ہیں یہ دیکھا دوستو سلیٹ کیا اور ہم اس کو بلو کلر دیتے ہیں تو یہ ہم نے اس کو بلو کلر دیتے ہیں تو یہ تھی دوستو آج کی ان پیج کی کلاس نمبر دو جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم عبارت کیسے لکھتے ہیں اس کے سپیسنگ کو کام یا زیادہ کیسے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کو بولٹ کیسے کر سکتے ہیں ٹیکس کو ٹیلی کیسے کر سکتے ہیں اس کو کس کلر میں کلر اس کو کیسے چینج کر سکتے ہیں دوستو اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ ہم ان پیج کے اندر انگلیش کیسے لکھ سکتے ہیں تو امید ہے کہ دوستو آپ سب لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو اس کے متعلق ہوئی بھی سوال ہوگی کنفیوجن ہو تو مجھے کمنٹ ضرور کیجئے اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سسکرائب کیجئے انشاءاللہ دوستو بہت جلد ملتے ہیں آپ کے لئے جب میں ان پیج کا ٹیٹوریل نمبر 3 لے کے آنگا شکریہ اللہ حافظ